دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا میری آج کی اس ویڈیو کا انوان ہے واقعہ میراج پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزار ہاں موجزات میں سے ایک مشہور ترین موجزہ اور کائنات کا سب سے منفرد واقعہ میراج شریف کا ہے یہ ایک موجزہ اپنے زمن میں بہت سے موجزات لیے ہوئے ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھول کر قلب اتھر کو باہر نکال لیا جانا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچنا بلکہ ہوش و حواظ میں رہتے ہوئے تمام صورتحال بھی ملاحظہ فرمانا اسی طرح روشنی سے بھی زیادہ تیز براک کی سواری انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت سات آسمانوں کی طرف اروج صدرت المنتحہ مقام مستوہ عرش علیہ سے بھی اوپر دیدار الہی اور ہم کلامی کا شرف لا مقاں کی وحی پچاس سے پانچ نمازیں جنت کی سیر جہنم کا معاینہ یہ سب واقعات اسی سفر مراج میں پیش آنے والے واقعات ہیں جو بزات خود بھی موجزے کی حیثیت رکھتے ہیں بہرحال سفر مراج سرکارِ آلی وکار محبوبِ رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم و شان موجزہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور بارگاہِ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور واضح تر ہو جاتی ہے آئیے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مراج کا واقعہ سمات فرماتے ہیں بیست کے گیارویں سال ہجرت سے دو سال پہلے ستائیس رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے اور پیکرِ انوار تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالکوں مختار شہنشاہِ عبرار محبوبِ ربِ غفار صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچہ ذات بہن حضرتِ امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہے کہ دولتِ خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرتِ امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجدِ حرام میں لاکر حتیمِ کعبہ میں لٹا دیا ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں یعنی حتیمِ کعبہ میں کروٹ کے بل لٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اون کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو حسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلبِ ادھر کو باہر نکال لیا پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت لائیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلبِ ادھر کو آبِ زمزم سے گسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں سواری کے لیے گدے سے بڑھا اور کھچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براغ کہا جاتا ہے اس پر زین کسی ہوئی تھی لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تاہدے نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشکت کا سامنا نہ ہوتا سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کی قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا اے براک تجھے ہیا نہیں آتی خدا زلجلال کی قسم حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی یہ سن کر براک ہیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پر سکون ہو گیا پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسے چودویں رات کا چاند سخت تاریخ رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اسی طرح ان اجائباتیں قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصہ واقع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی سبحان اللہ عز و جل کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مختدی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا بہرحال آج شب عصرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا اقدہ بھی کھل گیا اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور مانی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے کیونکہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کے سب سے آخری رسول ہیں پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں اسی راز کو بیان فرماتے ہوئے آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رزا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں نماز اقصاب میں تھا یہی سر یاہو مانی اول و آخر کی دست بستاہم پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے آن کی آن میں پہلا آسمان آگیا روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفاظہ کہا جاتا ہے اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبریل ہوں پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے جواب دیا جی ہاں جس پر یہ کہا گیا جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے یعنی خوش آمدید کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے پھر دروازہ کھول دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں انہیں سلام فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا یہاں پر بھی وہی مقالمہ کیا گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحیاء اور حضرت عیسیٰ کو ملاحظہ فرمایا پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا جب وہاں پہنچے حضرت جبریل علیہ وسلم نے دروازہ کھلوانا چاہا پوچھا گیا کون ہے فرمایا جبریل ہوں یہاں پر بھی وہی مقالمہ پیش آیا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ نے حضرت یوسف علیہ وسلم کو سلام فرمایا حضرت یوسف علیہ وسلم نے آپ کو سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا اور پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا وہاں پر بھی وہی ماملہ پیش آیا وہی مقالمہ کیا گیا پھر دروازہ کھول دیا گیا اس سے گزر کر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت عدریس علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمایا ان کو سلام فرمایا حضرت عدریس علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوے آسمان کی طرف سفر کا آگاز فرمایا یہاں پر بھی وہی ماملہ پیش آیا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حارون علیہ وسلم سے ہوئی پانچوے آسمان پر حضرت سیدنا حارون علیہ وسلم سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے یہاں پر بھی وہی ماملہ پیش آیا اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لائے یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ کے پاس تشریف لائے یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ صدرت المنتحہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چار نہر ملاحظہ فرمائی جو صدرت المنتحہ کی جڑ سے نکلتی تھی ان میں سے دو تو ظاہر تھیں اور دو خوفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں عرض کیا خوفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں جب پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چڑچراہٹ سمات فرمائی یہ وہ کلم تھے جس سے فرشتے روزانہ کے احکامِ الہیہ لکھتے ہیں اور لوہیں محفوظ سے ایک سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نکل کرتے ہیں اور پھر یہ صحیف شابان کی پندرویں شب متلکہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں پھر مستوہ سے آگے بڑھے تو عرش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں اور جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونک افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ اسی وجہ سے اسے لا مقاں کہا جاتا ہے یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاصتہ فرمایا کہ جو نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا حدیث شریف میں ہے کہ اس کے بیان کے لیے کعبہ کوسین کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدی کی بتانا مقصود ہوتا ہے سرکارِ عالی وقار محبوبِ رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک تعالی کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی ہجاب زمانہ تھا نہ کوئی مکان فرشتہ تھا نہ کوئی انسان اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا اللہ عزوجل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات پچاس نمازوں کا توفہ بھی عطا فرمایا واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا ارشاد فرمایا پچاس نمازیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے کمی کا سوال کیجئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا ربی خفف علا امتی یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفی فرما اللہ عزوجل نے پانچ نمازیں کم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عزوجل نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ پانچ نمازیں کم فرما دیتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالی کی بارگاہ میں بھیج دیتے حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب دس گناہ ہیں اس طرح یہ پچاس نمازیں ہوئیں جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر کر لے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نام عمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی اور اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی ارز کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائے اور ان سے کمی کا سوال کیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیاء آتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صدرت المنتحہ پر تشریف لائے اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے تھے روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی پھر وہ فرشتے صدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کرائی گئی جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کی کناروں پر موٹیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کا معاینہ کرایا گیا وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرمایا اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و گبار شور و گگا اور دھوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے عرض کیا یہ شیعتین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی میں گورو فکر نہ کر سکیں اور اگر یہ گرد و گبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے اجائی بات دیکھتے میرے اسلامی آئیکون کے ناظرین یہ تھا واقعہ میراج جسے میں نے مختصرا انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی یہ اللہ زوجل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمان اور عرش و کرسی سے بھی اوپر لا مکان کی سیر کرائی بعض نادان جو ہر بات کو اکل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں ایسے معاملات میں بھی اپنی ناکس اکل کو دخل دیتے ہیں اور جب کچھ بن نہیں پڑتا تو من گھڑت اور باطل تاویلوں اور ہیلوں بہانوں سے خالقے کائنات اللہ عزوجل کی قدرت کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں مازاللہ یاد رکھئے اللہ عزوجل قادر مطلق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے یہ زمین و آسمان یہ پہاڑ و سمندر یہ چاند اور سورج یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے وہ جس کے لئے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لئے چاہے بڑھا دے اکلیں اس کا آہاتہ کرنے سے کاثر ہیں اور اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے ہیں جو عادتاً ناممکن اور محال ہوتے ہیں انہی امور کو موجزے کہا جاتا ہے دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے آمین سمامی